ہم تازہ ترین خبر سے شروع کر لیں کل پرسون یہ ابھی ایک نئی پارٹی کی آمد ہوئی ہے آپ کے صوبے میں بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی کچھ لوگ اس کو پیار سے بی اے پی یا باپ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ باپ پیدا ہو گیا ہے اس کا کوئی ماں بھی ہے کوئی بچے بھی ہیں اس کا کوئی شجرہ نصب بغیرہ یہ کیا ہے یہ بچہ کافی بڑی خاندان سے تعلق رکھتا ہے مگر ایک چیز میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤ کہ اچھا ہوا ان نے پارٹی بنا لی میں تو اس بات سے بھی خوش ہوں ان نے اپنی پارٹی بنا لی اور باقی پارٹیوں کی جہان چھوٹ گئی اس میں متصبہ بھائی جو لوگ ہے ان لوگوں کی عجیب ہسٹری ہے بلوچستان میں ان کی ہسٹری بہت لمبی ہے ان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ ہے اس میں پہلے کم تھے تھوڑا بڑھ گئے پھر کچھ اور درمیان میں لوگ آ گئے یہ بسکلی دو تین فیملیز تھے ہمارے پاس جس میں ایک جمالی فیملی ہے جسے اب بہت واقف ہے جان جمالی جان جمالی زفراللہ زفراللہ کا چچا بڑے جمالیز اس طرح یہاں سے جام افلس بیلا کچھ اور اس قسم کی فیملیز مگزیز کوساز پھر آج سے سے کچھ نئے ایلیمنٹ آ گیا ہے جیسے کریم نوشروانی کہاں سے آ گیا آپ کا خاران سے آ گیا اس طرح ان کی ایک بڑی تعداد تھی اگر تھوڑا سا اگر آپ الیکشن ڈیٹا نکال لیں یا یہ تھے یا ان کے والد تھے یا ان کے چچا تھے ان کو پہلی دفعہ ان کی جو انٹری ہوئی وہ نائنٹی سیونٹی تری میں ہوئی جب بٹو نے نیپ کی حکومت توڑ دی دسمبر تیہتر تو یاد ہوگا کہ جام صاحب وہ چیف منسٹر جام صاحب چیف منسٹر بنائے ان کو بنایا گیا مینگل صاحب کہ حکومت ختم ہوگی تو یہ سب ادھر سے اکٹے ہوگی پھر اس کے بعد زیولک نے ایٹی فائیو میں اپنی پہلی الیکشن کی تو یہ سارا مجموع وہیں پہ موجود تھا وہ بزرگ تھے وہ چل بسے مگر ان کے بچے نے اپنا اتصاصل جائے گا جب جام صاحب کا دور ختم ہوا تو ایٹی فائیو میں جب بی نظیر آئی ایٹی سکس میں ایٹی سکس میں کی حکومت ختم ہوگی نائنٹی میں کس کی حکومت میں نے یہ نواز شریف کی تو تاج جمالی وزہ وہ چیف منسٹر پہر یہی لوگ اب وہ پھر بے نظیر پھر نواز شریف پھر جنرل مشرف جنرل مشرف آیا تو وہ تب بھی یہی لوگ تھے اسی پچھلے الیکشن میں یہ الیکشن نے جو ہوا اس سے پچھلے جو جس میں وزیر آزم جو ہے یہ کون تھا زرداری صاحب کی جب حکومت یوسف رزاکی لانے بی نظیر کی شہادت سے پہنے ایک پروگرام تھا بی بی سی کا تو اب بی بی سی میں اب تو خیر وائد صاحب امریکہ میں سارا بی بی سی کی جو نمائندہ تھی تو اس نے مجھے فون کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہمیں آپ کا تفسرہ چاہیے دوہزار آٹھ کا جو الیکشن تھا ہاں تو اس وقت کاف کی حکومت ہے برشتان میں تو آپ کیا کہیں گے تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی میں تو صرف بھلوچستان کا نہیں کہتا ہوں آپ تسلی کر لیں کہ جس دن الیکشن ہوں گے ادھر کوئی کاف ہوگا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں پورے ملک میں کاف کی حکومت ہے درست مگر امیلی طور پر یہ ہی ہوا بھلوچستان میں یہی لوگ کاف کینس پارٹی غائب ہو گئی پھر جب دوبارہ پر 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 پس پارٹی کی حکومت آئی نواب رحسانی وزیرالہ بنا تو یہ سارے اس کے قیمت میں مرتے ہیں ماشاءاللہ جب ابھی اس دفعہ کی جو الیکشن ہوا یہ بڑے اوشار لوگ ہیں اب اس دفعہ میرے حساب سے انہیں غلطی کیا بتانے کیا کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کون آتا ہے پہلے یہ سارے لوگ آزادہ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر جس کی بھی حکومت بنتی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اوشار لوگ ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کس کی حکومت آنی ہے اس میں پہلے چلے جاتے ہیں ان پر آمد ہوتی ہے ان پر آمد ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو کنفرم نہیں ہوتے ہیں تو وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں تو مسئلہ اس کی دلچسپ مثال آپ کو دے دوں پچھلا الیکشن ہوا زفراللہ جوالی واس وائس پریزیڈنٹ فنکشنل جب الیکشن ہوئے وہ انڈیپیڈنٹ تھا الیکشن جب جیتا وہ نون میں چلا گیا دیکھے نا تو اب یہ دیکھیں تو اسی لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اس دور چلو اکٹے تو ہو گئے نا سارے آگے کیا کریں گے اچھا کریں گے برا کریں گے پہلی دفعہ اکٹا ہو گئے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی یونائٹیڈ مونائٹر مسلمی بنائیں گے تو اچانک سنے باب بنا دیا اب وہ دیکھیں یہ سب پارٹی والے لوگ تو نہیں ہیں اب اس الیکشن تک ان کی پارٹی چلے گی نہیں چلے گی اگر ان کی پارٹی چل گی تو پھر کیا ہوگا برشتان کا یہ بڑا کوششن مارک ہے